موسیقی اسلام علیکم سینڈز آزم بات کریں گے ڈراما سیریل بھروڑ سا بیارترہ کے اپیسوڈ نمبر سکسٹی فور کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ لائبہ کے علماری سے وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ پہلے گم ہوئی تھی اور ان سب چیزوں کے گم ہونے کا ذمہ دار مریم کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ لاپروہی کہتی ہے اور اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتی جس وجہ سے یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں لیکن اب جب یہ چیزیں لائبہ کے علماری سے ملی ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کر عشرت بیگم اور مکال شدید پریشان ہیں کہ آخر یہ سب چیزیں لائبہ کے علماری میں کیسے گئیں انز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عشرت بیگم شدید گستے سے لائبہ سے پوچھتی ہیں کہ سچ سچ بتاؤ یہ چیزیں تمہارے پاس کیسے آئیں یہ سب تمہاری علماری میں کیسے آیا عشرت بیگم کا اتنا شدید رویہ دیکھ کر لائبہ شدید گھبرا جاتی ہے اور وہ رونے والا مو بنا لیتی ہے جس پر مکال لائبہ سے کہتا ہے لائبہ میں تمہیں آخری بار پوچھ رہا میں پہلے بہت پینشن میں ہوں سچ سچ بتاؤ یہ سب چیزیں تمہارے پاس کیسے آئیں مکال اور عشرت بیگم کا یہ رویہ دیکھ کر لائبہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا بننے والا ہے اس لئے وہ شدید گھبراہت میں اپنی گلتی کا اعتراف کرتے ہوئے مکال سے کہتی ہے مکال مجھ سے گلتی ہو گئی ہے لیکن میں نے جو کچھ نہیں کیا تمہاری محبت نہیں کیا کیونکہ تم پر اکھالہ پر اور ان سب چیزوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے فرنز یہاں پر لائبہ کی چوری اور گلتی سامنے تو آگئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لائبہ یقینہ مکال کو کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر پھر سے مطمئن کر لے گی کیونکہ پرومو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ مکال نے لائبہ کو گھر سے نکالا ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائبہ ایک دفعہ پھر سے اس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اسے اپنی پرگننسی کی رپورٹس دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے جو مجھے میڈسن دیئی سی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا میری رپورٹس پوزیٹیو گئی ہیں تو وہ ڈاکٹر لائبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بعض اوقات میڈسن اثر نہیں کرتی لیکن لائبہ کے دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ ان سب کا ذمہ دار اس ڈاکٹر کو سمجھتی ہے جس پر ڈاکٹر وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو لائبہ اس سے کہتی ہے آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ انجیکشن پانچ سال کے لئے کار آمن ہے تو پھر یہ کیا ہے سس پر ڈاکٹر لائبہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے دیکھو انسان چاہے جو مرضی کر لے دنیا میں بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لائبہ اس ڈاکٹر سے بحث کر رہی ہوتی ہے جبکہ اتنی دیر میں اشرت بیگم بھی یہاں پر آ جاتی ہے جو اگر اپنی صحیح لی کے بتانے پر ان ڈاکٹر سے ملنے آتی ہیں وہ جب لائبہ کو اس ڈاکٹر کے پاس دیکھتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں کیا کرنے آئی تھی یہ میری بہو ہے جس پر ڈاکٹر اشرت بیگم سے کہتی ہے بہو ہے آپ کی یہ کیسی ماں ہیں کیا آپ اپنے بیٹے کے اولاد نہیں چاہتی اور ارتیں تو نانی دادی بننے کے لیے منتیں مانگتی ہیں ڈاکٹر کے یہ بات سن کر اشرت بیگم حیران کی سے کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بنا میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گی میں تو دن رات اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جلد سے جلد مجھے یہ خوشی دے جس پر ڈاکٹر اشرت بیگم کو بتاتے ہوئے کہتی ہے تو پھر آپ اسے ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جس سے اس کو کبھی بچا نہ ہو ڈاکٹر اشرت بیگم سے یہ سب اس لیے کہتی ہے کہ لائبہ نے ڈاکٹر کو بتایا ہوتا ہے کہ میری ساس یہ سب چاہتی ہے اسے سن کر اشرت بیگم شدید دھیران اوشر مندہ ہوتی ہیں لیکن فینز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر جا کر اشرت بیگم لائبہ کو کیا حشر کرے گی اپنی رائے لیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مینٹ دے رہیں شکریہ